جو گلشن کمار ڈی سریز کے مالک ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بار اگست انیس سو ستانوے کو ان کا مردر ہو جاتا ہے انہیں لگفق انیس گولیاں یا سولے گولیاں ماری جاتی ہیں ان کی ہم ہتیا کر دیاتی ہے جب اب بات ہتیا کی آتی ہے تو ہتیا سے پہلے ان سے لگفق دس کروڑ روپے کی رنگداری مانگی گئی تھی اور رنگداری کسی اور نے نہیں داؤد ابراہیم کے ہی گرگوں نے مانگی تھی اور یہ بات جب بابلو شریفاستف کو پتہ جلتی ہے تو بابلو شریفاستف داؤد ابراہیم کے پاس خبر بجواتا ہے کہ گلشن کمار بہت ہی بھکت قسم کا انسان ہے بہت ہی اچھا آدمی ہے اس لیے آپ سے ریکویشٹ ہے آپ سے التزا ہے کہ آپ اس وقتی کا آپران نہ کرائیں آپ اس کی گیڈ نیپنگ نہ کرائیں اس سے دس کروڑ کی رنگداری نہ مانگیں داؤد ابراہیم کی لوگ داؤد ابراہیم اس بات کو مان جاتا ہے بابلو شریفاستف جو کہتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک اگر تم کہتے ہو تو ہم تو باری بات مان لیتے ہیں لیکن داؤد ابراہیم تو مان جاتا ہے لیکن داؤد ابراہیم کے ساتھ کام کرنے والا مرزا دلساد ویک جو کی نیپنگ کا سانسد ہوتا ہے وہ آخرکار اس بات کو مانتا نہیں ہے اور یہاں گلشن کمار کی کچھ لوگوں کے ساتھ ممبئی کے ہی لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر گلشن کمار کی گولی مربا کر ہتیا کر دیتا ہے اس ماملے کی جب جانچ پرتال ہوتی ہے پتا چلتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے نام لے وہ 26 لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں جس میں نام ہوتا ہے دلساد ویک کا بھی نام ہوتا ہے لیکن یہ بات جب بابلو شریفاستف کو پتا چلتی ہے تو بابلو شریفاستف اپنے لوگوں سے مل کر اس مرزا دلساد ویک کی ہاتھیا کرا دیتا ہے اور گلشن کمار کی ہاتھیا کا وہ ہاتھ و ہاتھ بدلہ بھی لی لیتا ہے